صلات اللہ انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا میری بھی ملاقات ہوئی مسکرہ کے میں نے مسافہ کیا اس پر بہت سے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ مفتی صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کرکٹ کے جو آج کل بینالخوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں ٹائم برباد کرنا جائز نہیں ہے یہ نہ دنیا کا فائدہ نہ اور اوپر سے کھلاریوں سے مسکرہ مسکرہ کے مل رہے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ کھلی منافقت میں نے کب فتوہ دیا کہ مفتی منیب کے پیچھے نماز حرام ہے بھائی تو یاد رکھو میرا موقف وہی ہے میں جو بینالخوامی سطح کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے اسلام نے لیکن جو بینالخوامی سطح پر جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے قرآن میں اللہ نے اٹھاروے پارے میں فرمایا ایمان والے لغویات سے عیراز کرتنے آپ کے پاس بہت محدود وقت ہے وہ وقت ہمیں ضائع کرنے کی اجازت کھیلیں انٹرٹین کریں ایکسرسائز ہوگی خلہ گلہ ختم کئی کئی کھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتنی دیر کا کھیل نہیں ہوتا پھر اس کے تبصرے کئی کئی مہینے چلتے ہیں اور پھر ہار اور جیت جو کھیل کی ہار جیتے ہیں اس کو عزت اور ذلت کا میعار بنایا ہوا ہے پاکستان اگر انڈیا کے مقابلے میں جیت گیا تو سبحان اللہ ایٹمی دھماکے سے قوم اتنا خوش نہیں ہوئی اتنا ایک چھکے پہ خوش ہوتی ہے بھئی کھیل کو اتنا پروٹوکول دینے کی اجازت پھر ان کھلاڑیوں کے انٹرویوز کئی کئی دنوں تک چلتے ہیں یہ کیا ہے مسلمان قوم کا یہ شیوہ نہیں ہے تو میں اس کو پہلے بھی غلط سمجھتا تھا اب بھی باقی کسی کھلالی کو پروٹوکول دینا تو اس کے لیے میں ایک بات ارز کروں کھلاڑی تو دور کی بات اگر کوئی فنکار اداکار بھی آئے گا نا تو اس سے بھی تمیز سے ملنا یہ کیا ہے جب کوئی آپ کے گیسٹ بن کے آیا ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے تمیز سے ملیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص میں کچھ خوبی ہوتی ہے ہر مسلمان میں بلکہ ہر انسان میں کچھ پوزیٹیف چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا تو ان پوزیٹیف چیزوں پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ وہ پوزیٹیف چیزیں اور زیادہ ہائلائٹ ہوں اور اور زیادہ اس کے اندر وہ پیدا ہوں تو یہ جو ہمارے کھلاڑی یہ فنکار اداکار ہیں چونکہ مسلمان ہیں ان میں بہت ساری چیزیں بولتے کیوں نہیں پوزیٹیف بھی ہوتی ہیں تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی پوزیٹیف چیزوں پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے باقی یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اکرام کرنا ہے کھلاڑی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ جو آدمی معاشرے میں عزتدار ہے چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے عزتدار ہو تو اس سے اسی طرح سے ملنے کا حکم ہے اس سے اسی طرح سے اگر کوئی آفیسر آتا ہے آپ کے تو اس کا اکرام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلموں کے جو سردار آیا کرتے جو افود آیا کرتے تھے آپ ان کو عزت دیا کرتے تھے ان کو حدیعہ دیا کرتے تھے گفت دیا کرتے تھے حالانکہ وہ اسلام دشمن ہوتے تھے ایک طرف ان سے جنگے ہو رہی ہیں لیکن جب مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں باتچیت کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ان کے حساب سے پروٹوکول دیا جاتا تھا کیونکہ یہ اگر آپ ایک آدمی کی معاشرے میں عزت ہے اس کے حساب سے آپ اس کے روئیہ نہیں رکھیں گے تو یہ بداخلاقی سمجھی جاتی ہے اور یہ شریعت میں پسندیدہ کام بولو بھائی نہیں ہے تو اس لیے کل کوئی اور بھی آ سکتے ہیں کوئی ممکن ہے انڈیا فلم کا کوئی بہت بڑا داگار آ جائے کل جامیت رشید کیا خیال ہے تو اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں ادھر کہیں گے ادھر کہتے ہیں انڈیا فلمیں دیکھنے آرام ہیں وہ ادھر ایکٹر کو کیا کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں عزت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے وہ فلمیں چھوڑ دے کیا خیال ہے اس کو اگر کتے چھوڑ دیں اس کے پیچھے جامیت رشید والے کہ بھئی وہ کیا ہے وہ بولی وڈ کا بہت بڑا عداکار آیا ہے تو جیسے ہی آئے تو جامیہ والے احسان آباد کے جتنے کتے ہیں قرائے پہ لے کے سب اس کے پیچھے چھوڑ دیں صحیح ہے نا اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیں تو کیا وہ دین سے قریب ہوگا یا اور دور ہوگا تو بھئی ہر ایک کو دین پہ لانے کا طریقہ بولو بھائی مختلف ہو ڈنڈا چلانے کا اختیار صرف اللہ نے کس کو دیا ہے حکومت کو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص غلط گائیڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف کیس کرے عدالت میں کھسیٹے اس کو سزا دے جو بھی کرنا کرے عام آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہے اسی طرح آپ کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں اختیار ہے آپ کا بچہ نالائکہ لگا دیں چمبہ پلٹ آپ کا بچہ سینما گھر میں جا رہا ہے فلمیں دیکھنے کے لیے چترول لگائیں اس کے آپ لیکن اس سینما گھر میں گھس کے جس کی فلم دیکھ کے آیا ہے اس کا ایڈرس لیا جا کے اس کے چترول لگا دیئے کہ تو میرے بچے کو غراب کر رہے یہ اپنے اختیارات سے کیا ہو جائے گا وہ کہے گا میں تیرے کیا لگتا ہوں مولی صاحب تو مجھے گر میں آگے کوٹ رہے تو اپنے بچے کو فلم دیکھنے پر آپ ٹھوکائی لگا سکتے ہیں جس کی فلم دیکھ کے آیا ہے اس پروڈیوسر یا اس ڈائریکٹر کی ٹھوکائی ہاں اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسی ایسی فوہش فلمیں دکھا رہے ہیں ہمارے بچے انہی کی انہی اداکارہ کے گانے دیکھتے ہیں کسی اور کے گانے ہمارے بچے کو پسند نہیں آرہے ٹھیک ہے یہ کمپلین آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی پوزیٹیو سوچ بھی رکھیں بھائی ہر بات میں کیڑے نکالنا سوچ بھی رکھیں بھائی